پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات کامیاب پاکستان نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے پر امادہ کر لیا اکتوبر دوہزار بیس تک بجلی اور گیس بھی مہنگی نہیں ہوگی بجٹ خسارہ کابو کرنے کے لیے متبادل آمدن پر بھی اتفاق ہو گیا بزارتی خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئیمت کے ساتھ آئندہ مالی سال کی پہلی سیماہی میں ریلیف پر امادہی کا اظہار اور بجٹ خسارہ کابو کرنے کے لیے متبادل آمدن پر اتفاق ہو گیا ہے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی گئی کہ پاکستان نون ٹیکس آمدن بڑھائے گا آئی ایم ایف آئندہ مالی سال کی پہلی سیماہی تک شرائط میں نرمی کرے گا اور وفاقی حکومت سٹیٹ بینک سے کرز نہ لینے کی شرط برقرار رکھے گی بزارت خزانہ حکام نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی کہ موجودہ کرز پروگرام کی بیشتر شرائط اکتوبر کے بعد پوری ہوں گی پاکستان موجودہ کرز پروگرام پر کار بند رکھے گا